اسلام علیکم جوز آج ہم پارٹ ٹو ڈسکس کریں گے ڈیفرنٹ میتھڈز آف ٹیچنگ کی حوالے سے فرس پارٹ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ جا کے دیکھ لیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈ پارٹ اگلا جو امپورٹنٹ ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ ہے ایکٹیوٹی میتھڈ ایکٹیوٹی میتھڈ میں لرننگ جو ہوتی ہے وہ ایکٹیوٹیز ہوتی ہے جس میں فیزیکل بھی آجاتا ہے اور منٹلی بھی آجاتا ہے دونوں طرح کی ایکٹیوٹیز میں سٹوڈنٹ کا انوالمنٹ ہوتا ہے اس میں تو اس طرح کی اس طرح کے میتھڈ کو ہم کہتے ہیں ایکٹیوٹی میتھڈ اس میں منٹلی اور فیزیکلی دونوں طرح کی جو انوالمنٹ ہوتی ہے وہ اس میں اس میتھڈ میں ہوتی ہے جیسے اگر میں بات کروں لرننگ بائی ڈوینگ چائل سنٹر اپروچ ایکٹنگ پرفارمنگ ڈیمانسٹریشن پلینگ کوئی گیم کھیلنا یا سوچنا یا لکھنا ریڈنگ مطلب ہر منٹلی اور فیزیکلی جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں ہینڈز آن ایکٹیوٹیز ہو گئی ساری اب اگر میں اس کے یہاں پہ کچھ میتھڈز ہیں اگر میں اس کی بات کروں کہ ٹیچر کونسے میتھڈز اس ایکٹیوٹی میتھڈ میں یوز کرتا ہے جس سے فیزیکلی اور مینٹلی دونوں چیزیں ہو رہی ہوں تو اس میں آ جاتا ہے گروپ ورک ہو جاتا ہے جس میں گروپ بنا دیا جاتا ہے یا پیئر ورک ہو گیا اس کے علاوہ کلابریٹیو یا کوپریٹیو ورک ہو گیا پروجیکٹ ایڈوکیشنل گیمز برینسٹارمنگ تو یہ سارے جو ہے نا میتھڈز اس میں آ جاتے ہیں ایکٹیوٹی میتھڈ میں اور یہاں پہ اس میتھڈ میں ایک اور چیز جو بہت امپورٹنڈ ہے جابز وغیرہ میں آتی رہتی ہے وہ پرسنٹیج کا پوچھا جاتا ہے کہ لرننگ پرسنٹیج اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کتنی پرسنٹیج جیسے ابزرویشن ہو گیا سینگ ہو گیا ہیرنگ ہو گیا تو اس طرح کی پرسنٹیج کے برامے ہم ڈسکس کرتے ہیں تو فرسٹ ون ہے میں بات کروں گا لرننگ بائی ڈوئنگ لرننگ بائی ڈوئنگ سے جو ہے نا اگر کوئی سٹوڈنٹ لرننگ لرنن کرے بائی ڈوئنگ کوئی چیز ہاتھ مطلب ایکسپیرمنٹلی کر کے کرے تو اس میں جو سٹوڈنٹ ہے وہ سیمنٹی فائف پرسنٹ سکتا ہے لرننگ بائی ڈوئنگ سے سیمنٹی فائف پرسنٹ جو ہے نا سٹوڈنٹ سکتا ہے ہنڈرن میں سے سیمنٹی فائف پرسنٹ لرننگ بائی ڈوئنگ سے سکتا ہے اس کے علاوہ لرننگ بائی ڈیچنگ یا ادھر ریٹنشن ریٹس وہ نائنٹی پرسنٹ ہوتا ہے اگر میں سینسز کی بات کروں سینسز جیسے ہمارے فائف سینسز ہوتے ہیں ان کی اگر میں بات کروں تو اس میں دیکھنے سے جو ہے نا وہ سٹوڈنٹ سیونٹی فائی پرسنٹ لرن کرتا ہے اسی طرح ہیرنگ سے تھارٹین پرسنٹ سننے سے تھارٹین پرسنٹ سیکھتا ہے اور ٹچ سمیل ٹیسٹ وغیرہ سے تری تری پرسنٹ سیکھتا ہے تو یہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے یہ جوب میں زیادہ تر پوچھا دیتا ہے دوئنگ سے سیونٹی فائی پرسنٹ اسی طرح سینگ سے دیکھنے سے اگر سینسز کی بات کی جائے تو دیکھنے سے سیونٹی فائی پرسنٹ سننے سے تھارٹین پرسنٹ ٹچ سمیل ٹیسٹ سے تھری پرسنٹ کوئی بھی چائلڈ جو ہے نا سٹوڈنٹ وہ سیکھتا ہے تو یہ کچھ امپورٹن پویس تھے ایکٹیوٹی میتھڈ کے اگلا جو میتھڈ ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں پرابلم سالونگ میتھڈ اس میتھڈ میں جو ہے نا سٹوڈنٹ کا انوالمنٹ زیادہ ہوتا ہے اس لئے اس کو سٹوڈنٹ سنٹرڈ اپروچ بھی کہتے ہیں اس میں کیا ہے اس میں سٹوڈنٹ کو ڈیفرنٹ پرابلم کوئی بھی پرابلم دی جاتی ہے کوئی بھی پرابلم کے ساتھ اس کو انگیج کیا جاتا ہے تو وہ اس کا سلوشن دوننے کی کوشش کرتا ہے سینٹیفکلی ہو گیا یا سینٹیفک میتھڈ اس میں زیادہ رول ادا کرتا ہے انوالمنٹ اس کی زیادہ ہوتی ہے تو اس طرح سے وہ ریسرچ کرتا ہے انفرمیشن کو اکٹھا کرتا ہے اور اس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں دو امپورٹنٹ اس کی ٹائپس ہیں جو جابز وغیرہ میں زیادہ پوچھی جاتی ہیں دا فرسٹ ون از ڈیٹکٹیو میتھڈ اس میتھڈ میں کیا آتا ہے اس میتھڈ میں تو اس طرح اس کو ایک سپیسیفک لیول پہ لے جاتا ہے سٹوڈنٹ تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں ڈیٹیکٹیو میتھڈ اس میں آپ نے دو تین چیزیں ذہن میں رکھنی ہے ایک یہ کہ جو ڈیٹیکٹیو میتھڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جنرل ٹو سپیسیفک ہوتا ہے اگر کوئی تیوری تیچر کوئی تیوری دیتا ہے تو اس کو اوبزرویشن تک لے کے جانا ہوتا ہے تیوری ٹو اوبزرویشن ہو گیا یا رولز ٹو اگزمپلز ہو گیا ٹاپ ٹو ڈاؤن ہو گیا تو اس طرح کی اپروچ جوتی ہے اس طرح کی جتنے بھی ریکرمنٹس ہوتی ہیں وہ ساری ڈیٹیکٹیو میتھڈ میں آتی ہیں تو یہ اپٹی مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ یہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے جنرل ٹو سپیسیفک ہوتی ہے یہ زیادہ تر پوچھا جاتا ہے جنرل ٹو سپیسیفک ہوتی ہے اگر میں اس کے سٹیپس بھی بات کروں تو اس کا جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ ہے تھیوری تھیوری سے پھر کیا ہوتا ہے ہائپوٹیسیز ہائپوٹیسیز سے پھر اوبزرویشن اوبزرویشن سے پھر کنفرمیشن تو یہ دیکھیں آپ جنرل سے تھیوری سے ایک کنفرم ایک سپیسیفک جو پوائنٹ جو ریزلٹ نکل رہا ہے اتنے تک جا رہا ہے تو یہ اس کے سٹیپس ہیں جو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں تھیوری ہائپوٹیسیز اوبزرویشن اور یہ کیا ہوتا ہے یہ جنرل سے ہمیشہ سپیسیفک ہوتا ہے اور یہ دیکٹیو جو ہے یہ کس کی ٹائپ ہے یہ پرابلم سالونگ میتھڈ جو ہے اس کی ٹائپ ہے یہ جو ٹائپ ہے اس میں ہمیشہ سپیسیفک جنرل کی بات ہوتی ہے جیسے دیکٹیو میں جنرل سے سپیسیفک تھا اس کا سپیسیفک سے جنرل کی طرف ہوتا ہے مطلب یہ دیٹیکٹیو کا الٹ ہے اس میں کیا تھا اس میں سٹوڈنٹ کو دیفرنٹ مینی اگزمپل سے پریزنٹ کرتا ہے اور اس میں یہ دیکھتا ہے کہ کس طرح کنسپٹ کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اوبزرویشن میں یا بیلڈنگ جنرل پرنسپل بنانے میں تو یہ ہمیشہ سپیسیفک سے جنرل کی طرف ہوتا ہے یہ اپنے مائن میں رکھنا ہے اگر میں اس کے سٹیپس کی بات کروں تو اس کے سٹیپس کچھ اس طرح ہوتے ہیں اوبزرویشن اس کے بعد پیٹرن اسی طرح ہیپوثیس اس کے بعد لاسٹ میں تھیوری آتا ہے تو یہ بس اتنا اپنے مائن میں رکھنا ہے یہ اس کا الٹ ہے دیڈیکٹیو کا اور انڈیکٹیو میں کیا ہوتا ہے سپیسیفک سے جنرل کی طرف اور اس میں جنرل سے سپیسیفک کی طرف تو یہ کچھ امپورٹنٹ کنسپٹ تھے دیڈیکٹیو انڈیکٹیو کے اس کے علاوہ یہ کس کے ٹائپس ہیں یہ بھی آپ کے مائن میں ہونا چاہیے اور ان کے سٹیپس وہ بھی آپ کے مائن میں ہونے چاہیے question answer method یہ method teacher بعضوں کا تب use کرتا ہے جب students کو alert کرنا ہو کسی topic کے حوالے سے تو اس سے یہ ہوتا ہے جب during the lecture during the teaching آجاتی ہے کہ teacher نے سوال پوچھنے تو اس حوالے سے ہمیں لیکچر پر تھوڑا زیادہ فوکس کرنا ہوگا تو اس طرح کا method استعمال ہوتا ہے question answer method اس کو کہتے ہیں اور یہ method سکرات نے دیا تھا تو اس وجہ سے اس کو socratic method بھی کہتے ہیں تو یہ آپ کے mind میں ہونا چاہیے پیپر اگلا جو important method ہے وہ ہے recitation method اس میں teacher یہ traditional technique ہے جیسے teacher یا student کوئی بھی question پڑھتا ہے کتاب سے اور student اس کا جواب recite کرتے ہیں یاد کرتے ہیں with remember کرنا کسی چیز کو مطلب ایک definition ہے اس کو پھر کتاب سے دیکھ کے یاد کرنا اس چیز کو ہم recitation کہتے ہیں یہاں پہ ایک زیادہ تر word جہاں پہ use ہوتا ہے جو جاب ذوگرہ میں آتا رہتا ہے اس حوالے سے وہ ہوتا ہے chunking یہ ایک technique ہے کسی بھی چیز کو یاد کرنے کی technique ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں chunking یہ ایک ایسا process ہوتا ہے جس میں کسی بھی چھوٹے چھوٹے ملہب ایک بڑا سوال ہے اس کو یاد کرنے کے لئے چھوٹے پارٹس میں divide کر دینا پھر اس کو بگر unit میں convert کر دینا اس چیز کو ہم chunking کہتے ہیں تو یہ اگر ایک پرسن کی میں بات کروں تو وہ 7 chunks کی information وہ یاد کر سکتا ہے یہ آپ نے مائن میں رکھنا ہے تو یہ کچھ important knowledge تھا about recitation اور question answer method کے حوالے سے اگلا جو important method case study method اس میں زیادہ تار real life problems کو discuss کیا جاتا ہے اس طرح کے method میں اور یہ long term study method ہے یہ پیپرز وغیرہ میں یہی پوچھا جاتا ہے case study method method long term short term تو یہ long term method ہے کیونکہ اس میں کسی کی life کے بارے میں ایک لمبے عرصے تک اس کے بارے میں research کی جاتی ہے تو اس وجہ سے اس کو long term کہتے ہیں اور یہ ہے case study اگر میں اس کی types کی بات کروں تو اس کی تین types ہیں جو ایک single case study دوسری multiple case study جو آپ کے mind میں ہونی چاہیے آگے جو important method ہے macro teaching basically lecture format میں ہوتا ہے باز وقت اور macro teaching allows a teacher to introduce new information to everyone at once اس طرح macro teaching میں یہ ہوتا ہے اس کو short time میں ایک بار میں پوری class کو بتایا جاتا ہے اس کے لابے ایک اور type ہوتی ہے micro teaching اس میں تیچر بسیکلی آپ کو گروف بوسٹ کرنے کے لئے وہ method اپناتا ہے اس میں اس کے коллег وغیرہ ایکسپیرینس پرسن وہ بیٹھتے ہیں گروپ میں اور اس کو discuss کرتے ہیں وہ ان کے سامنے اپنا کوئی topic دس پندرہ منٹ میں ان کو پریزنٹ کرتا ہے تو اس کے drill method drill method میں یہ technique اپنا جاتی ہیں exercise law of exercise اپنا جاتا ہے جیسے ہم نے پہلے lectures میں پڑھا تھا law of exercise کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لئے اگر اس کی زیادہ practice کی جائے اس چیز کی تو بہت دیر تک memorize رہتی ہے practice 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 repeat repeat کرنا ایک چیز کو بار بار multiple times کے لئے اس کو یاد کرنے کے لئے یا اس کا concept حاصل کرنے کے لئے تو اس طرح کے techniques میں drill method جیسے language ہو گیا مطلب آپ کوئی زبان سیکھ رہے ہیں جیسے انگلیش ہو گئی یا کوئی بھی زبان سیکھ رہے ہیں تو جتنی practice کریں music art athletic programs جتنے بھی کرکٹ وغیرہ فوٹبال وغیرہ جتنی بھی ہوگی جتنی زیادہ practice کریں گے اتنا زیادہ آپ کو اس چیز میں grip آتی جائے گی تو drill method ان چیزوں میں استعمال ہوتا ہے تو یہ تھے کچھ important teaching method part one میں میں سارے بتا دیا ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے الحافظ